بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ ان کو دھولیں واش کرلیں چھیل لیں اور کٹنگ کرلیں تو چولہ آن کیجئے بھگو نہ کھنگال لیجئے اور چولے کے اوپر رکھ دیجئے پھر اس کے اندر آپ آئل ڈالیں ہاتھ اچھے سے واش کرلیجئے گا کیونکہ ہاتھوں میں بہت خارش سے ہو جاتی ہے ان کو کاٹنے کے بعد مجھے تو ہوتی ہے آپ کا پتہ نہیں اچھا جی جب آئل آپ گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ زیرہ ڈال دیجئے گا اور لسہ ندرک کا پیسٹ زیرہ ڈالنے کے بعد لسہ ندرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون لیجئے گا تاکہ اس کا جو مسالہ اچھا سا بن جائے اس میں ہلدی ڈالی ہے ون ٹیبل اسپون اور ون ٹیبل اسپون آپ اس کے اندر پیسہ دھنیا اور کٹی لال مرچ حضبز آئے گا جتنا آپ کھاتے ہیں مرچیں اسے ساپ سے ڈال دیجئے گا بہت مزیدار مسالہ تیار ہوتا ہے ضرور بنائیے گا اس ریسیپی سے اروی کو یہ ریسیپی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا اب اس کے اندر گرم مسالے میں آپ دارچینی لے لیجئے گا لونگ اور چند دانے اس کے کالی مرچ کے سابت لال مرچ اور دارچینی کا ٹکڑا اور بڑی الائچی یہ ڈال دیجئے گا آپ مسالے میں اس کے بعد آپ اس کے اندر دہی ڈال دیجئے گا ون کپ دہی لے لیجئے گا اس کو اچھے سے بھونیے گا کیونکہ دہی بھی لیزدار ہوتی ہے اس کا جو وہ ٹیکچر ہوتا ہے لیز میں آتا ہے اور جو ارویاں ہیں وہ بھی لیزدار ہوتی ہیں تو اس کو اچھے سے بھون لیجئے گا پہلے دہی کو جب دہی بھون جائے آپ مسالے کے اندر اچھے طرح مکس ہو جائے پھر آپ اس کے اندر ارویاں ڈال دیجئے گا اس طرح کٹنگ کر کے ایک ایک انچ کے ٹکڑے لے لیجئے گا آدھے ادھے انچ کے ٹکڑے کاٹ لیجئے گا جتنا آپ کو پسند ہو یہ دیکھیں میں نے اس کو بھون لیا تھا دو مرتبہ میں اس کو بھونوں گی کیونکہ اس کی جتنی اچھے آپ بھونیں گے اس کو یہ بہت مزیگی بنیں گی میں نے اسے دو مرتبہ بھون لیا تھا اب جو ہے میں اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا گل جائے یہ میں نے دوسری مرتبہ بھونا ہے اس کو یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اب یہ گل بھی چکی ہیں اور یہ اب شوربے کے لیے تیار ہیں اسے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے دو مرتبہ دو مرتبہ میں نے اسے بھون لیا ہے اور یہ اس کا مسالہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب اسے یہ شوربے کے لیے تیار ہیں جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں اسی حساب سے آپ پانی ڈال دیجئے گا کیونکہ یہ ایٹی پرسنٹ تو گل چکی ہیں اب شوربہ جب ہم کریں گے تو یہ باقی کی بھی گل جائیں گی اور بہت مزے کی شوربے والی ارمیاں تیار ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا دس پندرہ منٹ کے اندر جو ہے میری ارمیاں تیار ہو چکی ہیں کیونکہ شوربہ میں نے اس کے اندر کر دیا تھا اور جو ہے شوربہ میں نے کر لیا تھا اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ہرہ دھنیا پودی نا اور پانچ اہری مرچوں سے میں اسے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں گارنش کر رہی ہوں مزے دار سی شوربے والی ارمیاں یہ دیکھیں مزے دار سالن ارمی کا بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی کو گرمیوں کے اندر یہ بہت مزے کا لگتا ہے سالن اور یہ ریسیپی بھی یقین مانے بہت مزے کی ہے سبزیاں بھی کھانی چاہیے ہیں یہ دیکھیں کتنا مزے کا اس کا جو سالن بھی ہے کتنا اچھا تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ اللہ حافظ